اوزو باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی محمد و علی اہل بیتی تیبین التاہرین قال اللہ تبارک اللہ و تعالیٰ فی قرآن المجید و الفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و یتعمون التعام علی حبہی مسکینم و یتیمم و اسیرہ اجزان اگرامی قدر ہمارے دل سوگوار ہیں ام العائمہ حضرت فاطمت و زہرہ کی شہادت کے غم میں اور ہم تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کی والدہ ماجدہ کی شہادت کی اجزان اگر اگر زندگی جناب فاطمت و زہرہ پر نگاہ کی جائے تو حضرت فاطمت و زہرہ کی فردی زندگی جب آپ خانوادے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور خاندان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ تمام تر حقوق کے جو ایک بچوں کے اپنی ماں پر ہوتے ہیں جناب زہرہ انہیں بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہیں شوہر کے حقوق بھی بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہیں اور بابا کے حقوق بھی پوری تگودوں کے ساتھ ادا کر رہی ہیں لیکن عزیزان اگرامی قدر ام العائمہ حضرت فاطمہ کی زندگی صرف اپنی فردی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ زندگی اجتماعی پہلو بھی رکھتی ہے وہ اجتماعی پہلو سیاسی پہلو بھی ہے کہ آپ ایک سیاسی رہنما کے طور پر اُبھر کر سامنے آتی ہیں اور وہ اجتماعی پہلو ایک سماجی رہنما کا بھی ہے کہ آپ مکہ میں مدینہ میں بلکہ عرب میں ایک سماجی رہنما کے طور پر بلکل اپنی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ کی طرح سامنے سب کے اُبھر کے آتی ہیں اور عزیزان اگرامی قدر اگر آپ جناب زہرہ کی شخصیت کو دیکھیں تو بڑا مشکل ہے کہ جس گھر میں حضرت علی موجود ہوں شیر خدا موجود ہوں جس گھر میں رسول گرامی قدر موجود ہوں اس گھر میں اتنا نام کر جانا کہ جہاں رسول خدا کا نور موجود ہے جہاں حضرت علی کا نور موجود ہے وہیں پر ان درخشہ ستاروں میں حضرت فاطمہ بھی چمک رہی ہیں اور یقیناً یہ مشیعت الہی ہے کہ رسول اللہ کہ جو کچھ نہیں بولتے سوائے وہی کے جو کچھ نہیں کرتے سوائے وہی کے وہ بار بار اپنے افعال کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ مقام فاطمہ کو سمجھو مقام فاطمہ کو جانو کہ جب حضرت فاطمہ تو زہرہ تشریف لاتی ہیں تو روایتوں کے جملے ہیں قامہ علیہ رسول اللہ صرف احترام میں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کبھی کہتے ہیں کہ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا کبھی حدیث قصہ میں مرکز وحدت بنا کر تمام تر آئمہ کو قصہ کے سائے تلے جمع کر کے جناب فاطمہ تو زہرہ کو انما یورید اللہ اللہ یزہبان کم رشسہ آل البیت ویتاہرہ کم تطہیرہ کی سنت دیتے ہیں کہ پاکیزگی آپ سے ہے یہی وجہ تو ہے کہ گیارویں مولا نے یہ کہا کہ ناہنو حجت اللہ علیہ خلقہ والفاطمہ تو حجت اللہ علینا ہم لوگوں پر خدا کی طرف سے حجت ہے لیکن ہماری والدہ اے گرامی ہماری جتہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور کائنات میں کوئی ایسا ایسی شخصیت نہیں ہے میں یہاں پر جنسیت سے بالاتر ہو کر مرد و زن سے بالاتر ہو کر بات کر رہا ہوں اور یہ نکتہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اسمت کے درجے پر فائز ہو مگر یہ کہ اس کے پاس منصب امامت ہو یا منصب رسالت ہو منصب رسالت اور منصب امامت کے بغیر آپ مجھے کائنات میں کوئی ایسی شخصیت دکھا دیجئے کہ جو مقام اسمت پر فائز ہو اگر کائنات میں آپ دیکھیں گے تو از روز اول تا عبد صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے پاس نہ منصب امامت ہے جس کے پاس نہ منصب پیمبری ہے لیکن اس کے باوجود اسمت کے درجے پر فائز ہے اور وہ جناب فاطمت الزہرہ کی شخصیت ہے کہ آپ اسمت کے درجے پر فائز ہیں اس لئے تو امام راہل امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فاطمت الزہرہ مرد ہوتی تو نبی ہوتی دکت کیجئے یہ جملہ صرف سن کے گزر نہ جائیے یہ جملہ اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے کیونکہ جناب فاطمت الزہرہ وہ تمام تر امور جو ایک امام انجام دیتا ہے ایک پیمبر انجام دیتا ہے جناب فاطمہ مرد و زن کی قید سے بالہ تر ہو کر ان تمام تر اجتماعی امور کو انجام دے رہی ہیں کہ محافظہ ولایت بھی ہیں محافظہ امامت بھی ہیں محافظہ نبوت بھی ہیں کہ ابن عباس سے نکل ہوا کہ چھ سات سال کی تھی جناب سیدہ اور مکہ میں رسول اللہ نماز پڑھوا رہے تھے دشمنوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ کو عذیت دینے کے لیے اونٹ کی غلازت رسول اللہ پر گرا دی جائے اور جب وہ اونٹ کی غلازت گرائی گئی تو کون اس غلازت کو نبی سے دور کرنے کے لیے آگے بڑھا وہ جناب فاطمہ مرد و زہرہ کی شخصیت ہے یعنی آپ اپنی کمسنی سے محافظہ نبوت بن گئی ہیں اور پھر آگے چل کر آپ نے محافظہ امامت بن کر لوگوں کو بتایا کہ اگر حضرت علی خاموش ہے اگر رہبر خاموش ہے تو میں فاطمہ تزہرہ پوری کائنات کی امت کی نمائندگی قیامت تک آنے والی امت کی نمائندگی کرتے ہوئے علی کے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بی بی نے اس اجتماعی عمر کو زندہ کیا اور آج اگر ہم نام لیوا ہیں جناب علی کے تو وہ جناب فاطمہ تزہرہ کے مرہون منت ہے اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ جناب سیدہ زہرہ ایک سماجی رہنما بھی ہے گو کہ سیاسی رہنمای میں بھی بہت کچھ ہے جو عرض کیا جائے وقت کی تنگی کی وجہ سے اگر آپ سماجی رہنما کے طور پر حضرت فاطمہ تزہرہ کو دیکھیں تو بالکل اپنی والدہ ماجدہ جناب ختیجہ کی طرح آپ معاشرے کے اندر معاشرے کے وہ افراد جو یتیم ہیں معاشرے کے وہ افراد کہ جو فقیر ہیں ان کی دھارس اگر کوئی ہے تو وہ جناب سیدہ زہرہ ہے اور یہ روایات جو ہمارے پاس آئی ہیں اگر آپ ان روایات کا متعلیہ کریں خانہ حضرت زہرہ کا جو عیسار ہے اس کا متعلیہ کریں کہ جس کی سنت خود قرآن دے رہا ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت رکھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ جناب فاطمہ تزہرہ نے کسی فقیر کو کچھ دے دیا نہیں بلکہ بارہا ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی فقیر مسجد میں مانگنے کے لئے آتا تو رسول اللہ اسے ارجا دے دیتے جناب سیدہ کے گھر کی طرف آپ دیکھئے اگر میں یہاں پر روایت نقل کروں تو حضرت جابر بن عبداللہ انساری روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں مشغول تھے اسر کا وقت تھا جب رسول اللہ نے اسر کی جماعت کر لی تو اس کے بعد ایک فقیر ایک ناتوان عرب بددو آیا کہ جس کے تن پر لباس بھی صحیح نہیں تھا محراب میں بیٹھے ہیں رسول اللہ مخاطب ہوگر کہا اے اللہ کے رسول مجھ غریب کی کوئی مدد فرمائیے میرے پاس کھانے کو غزہ نہیں ہے میرے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے رسول اللہ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ تیری مشکل حل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں چلا جا کہ جس کو وہ اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں اور وہ کس کا گھر ہے ایک مرتبہ ختمیا مرتبت نے کہا جاؤ فاطمہ تو زہرہ کے گھر پہ اور حضرت بلال کو تھما دیا ہاتھ کہ جاؤ اس فقیر کو جناب زہرہ کے گھر پہ لے کے جاؤ فقیر حضرت بلال کے ساتھ آیا اچھا communist حضرت بلال نے دروازے پہ دستک دی تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ تو زہرہ نے جب سوال کیا تو جنابِ بلال نے پورا ماجرہ حضرتِ فاطمہ کے گوشت گزار کر دیا حضرتِ فاطمہ نے ماجرہ سننے کے بعد ایک مرتبہ اپنا وہ گلوبند کہ جو حضرتِ حمزہ کی بیٹی جو آپ کی چچا ذات بہن تھی جو انہوں نے تحفے میں دیا تھا ایک مرتبہ اس گلوبند کو اتارا اور حضرتِ بلال کو دیا کہا بلال یہ لے جاؤ اور اس فقیر کی مدد کر دو اس کو کھانا دے دو اس کو لباس دے دو اور پھر آپ جب روایات میں دیکھیں گے تو اس طریقے کی جو روایات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی یہ آپ کو دوام ملیں گی بہت زیادہ ملیں گی مسلسل ملیں گی یعنی یہ ایک عادت تھی کہ فقرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ کے گھر پہ جایا کرتے تھے ابنِ عباس روایت نقل کرتے ہیں بہت خوبصورت روایت ہے کہ حضرتِ سلمانِ فارسی نے ایک بددو عرب کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ لاچار تھا بہت زیادہ ناتوان تھا کھانے کو روٹی نہ تھی حضرتِ سلمانِ فارسی نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ تھاما تمام تر ازواجِ رسول کے دروازے پر لے کر گیا لیکن حاجت پوری نہ ہوئی تو ایک مرتبہ حضرتِ سلمان نے کہا اب اس کے دروازے پر جاتا ہوں کہ جس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا علی کا گھر ہے فاطمہ کا گھر ہے ایک مرتبہ فقیر کو لیے حضرتِ فاطمہ تزہرہ کے گھر پر آئے دستگ دی جنابِ زہرہ نے پوچھا سلمان کیا ہوا کہا بی بی ایک فقیر آیا ہے ساتھ مدد فرما دیجئے حضرتِ سلمان سے مخاطب ہو کر جنابِ زہرہ نے کہا جانتے ہو سلمان تین دن ہیں حسن و حسین نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا لیکن کیوں کہ میرے گھر پر فقیر آیا ہے میں اس کی مدد کروں گی یہاں پر عزیزہ نے گرامی قدراج ہمارے ہاں بہت سارے سماجی رہنما آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سماجی رہنما ہیں ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم سوشل لوگ ہیں لیکن کیا کبھی انہوں نے ایسار کیا کیا کبھی اپنے حصے کی روٹی کسی کو دی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کسی کو دی اگر کائنات میں کوئی صحیح معنی میں سماجی رہنما گزرا ہے تو وہ پیمبر اور اولادِ پیمبر ہے کہ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ نے ایک مرتبہ سلمان کو کہا کہ میں اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی تو ایک مرتبہ اپنا ایک پیرہن حضرتِ سلمان کے حوالے کیا اور کہا سلمان اسے لے جاؤ اور شمونِ یہودی کو بیچ دو اور اس سے جو چیز تمہیں ملے جو پیسہ تمہیں ملے جو درہم و دینار تمہیں ملے ان سے جاؤ خوجور اور جو خرید لاؤ سلمان نے ایک مرتبہ حکم پورا کیا جو خرید کر لائے جملہ بہت آخری جملہ جو خرید کر لائے حضرتِ فاطمہ کو دیا حضرتِ فاطمہ نے چکی پیس کر ایک مرتبہ آٹا بنانے کے بعد اس کی روٹیاں بنائیں اور روٹیاں بنانے کے بعد حضرتِ سلمان کے حوالے کی اور کہا سلمان جاؤ یہ اس غریب کو دے دو وہ کھانا کھا لے سلمان شرمندہ ہوئے ایک مرتبہ شرمندہ ہوئے اور کہا بی بی یہ جو آپ نے روٹیاں بنائی ہیں ان میں سے ایک روٹی آپ اٹھا لیجئے حسن و غسین کھا لیں گے بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ سلمان ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم اسے واپس لینا اچھا نہیں سمجھتے میں نے خدا کی راہ میں دے دی یہ روٹیاں اب ہم اس پر سے کچھ نہیں لیں گے تو عزیزانی گرامی قدر یہ عیسار ہے یہ ایک سماجی رہنما کے طور پر حضرتِ زہرہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کے گھر پر رسولِ گرامی قدر ارجا دیتے ہیں صحابہ ارجا دیتے ہیں تمام تر فقیروں کو تمام تر یتیموں کو کہ جاؤ درِ فاطمہ تو زہرہ سے کچھ لے لو یعنی معاشرے کے اندر اپنی والدہِ گرامی حضرتِ ختیجہ کی طرح حضرتِ فاطمہ تو زہرہ بھی ایک سماجی رہنما کے طور پر آ رہی ہیں اور مسلسل ایک سماجی رہنما کے طور پر غریبوں کی مدد جو خواتین پریشان حال ہوتی تھی ان کی پریشانی کو حل کرنا یعنی ایک سماجی رہنما ہے کہ جو عرب کے اس دورِ جاہلیت میں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر عورت کی کوئی تازیم نہیں تھی حضرتِ فاطمہ تو زہرہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ عورت اس مقام پر بھی فائز ہو سکتی ہے اور پھر جب آپ فعالیتِ سیاسی دیکھیں گے جنابِ زہرہ کی تو پھر امامت کا دفاع کر رہی ہیں اور ولایت کا دفاع کر رہی ہیں لوگوں کے گھروں پہ جا کے لوگوں کو یاد دلا رہی ہیں کہ تم نے کیا کیا تم نے ولایت کو چھوڑ دیا تم نے امامت کو چھوڑ دیا تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا مدافع نبوت بھی فاطمہ ہے مدافع امامت بھی فاطمہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر فاطمہ کی کوک سے سانیِ زہرہ زینبِ علیہ نے جنم لیا زیب دیتا ہے کہ فاطمہ کی کوک میں زینبِ علیہ جیسی بیٹی تربیت پائے اور میں اپنے ہی اس شیر سے اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ زہرہ کی تربیت کا اثر ہے کہ شام میں زہرہ کی تربیت کا اثر ہے کہ شام میں اب ہے محاضِ فکر پہ زینب ٹٹی ہوئی اب ہے محاضِ فکر پہ زینب ٹٹی ہوئی فی امان اللہ موسیقی موسیقی